اسلام علیکم آج بروز بودھ اکتیس جنوری آر ایف آئی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودری سب سے پہلے ہیڈ لائن تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش کے لیے مشترکہ کوشش کرنا ہوں گی پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل آسم منیر پورازم پاک سعودی بزنس ٹو بزنس روابط بڑھانے پر اتفاق دس بڑے سنتکاروں کا وفت سعودی عرب جائے گا نگرہ وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر ایجاز کی سعودی صفیر نواب بن سعید المالکی سے اہم ملاقات مچ اور کولپور حملوں میں کامپلیکس پر دہشتگردوں کے حملے میں تین خودکش حملہ آور سمید نو دہشتگرد حلاق شدید فائرنگ کے تبادلے میں چار جوان اور دو شہری بھی شہید ہو گئے کابینہ نے ایف بی آر کی تنظیم نو کی منظوری دے دی پیرونی کرزوں میں کمی لانے اور ٹیکس فائلرز میں اضافے کی امید ہے نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا خطاب کراچی میں آج بھی بارش کی پیشنٹ گوئی ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع مہد میں موسمیات نے گزشتہ شب کراچی میں ہونے والی بارش کے آداد و شمارت جاری کر دیئے غزہ پر حملوں میں کمی نہ آسکی چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو چودہ فلسطینی شہید مودی سرکار نے انٹرنیٹ کی بندش کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے دو ہزار اٹھارہ سے اب تک چار سو اٹھارہ مرتبہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویسز موطل کی جا چکی انڈر نائنٹین ورڈ کپ کے سوپر سیکس مرحلے کے میچ میں پاکستان نے عبید شاہ کی تباکن بولنگ اور احمد حسن کے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت آرلینڈ کو تین وکٹوں سے شکست دے دی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانتے ہیں وزیراعظم انوار الحق کا کڑکا کہنا ہے کہ تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش کے لیے مشترکہ کوشش کرنا ہوں گی جبکہ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے وزیراعظم آفیس کے مطابق اسلام آباد میں پیٹرولیم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا نگرہ وزیراعظم نے انفراسٹرکچر کی ترقی لوجسٹک سیکیورٹی اور تلاش کے کام پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملکی زخائر پر کام کرنا ہوگا آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا کہ پاکستان کے پاس بے پناہ قدرتی وسائل ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز واہمی تعاون کے ساتھ کام کریں تو مصبت نتائج نکلیں گے جبکہ کوئیت فورن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کامپنی کے کانٹری مینجر علی طاحہ التمیمی نے پیٹرولیم کے شعبے میں پاکستانی حکومت کے اقدامات کو حوصلہ افضا خرار دیا ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی پولیسیز سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا پیٹرولیم کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار بڑی تعداد میں موجود تھے جبکہ صوبائی وزراء اعلی اور وزیر توانائی سمیت پیٹرولیم شعبے کے اعلی حکام بھی شریک تھے پاک سعودی بزنس ٹو بزنس روابط بڑھانے پر اتفاق آئی ٹی شعبے میں تعاون بڑھانے کیلئے دس بڑے سنت کاروں کا وفظ سعودی عرب جائے گا نگرہ وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز سے سعودی صفیر نواب بن سعید المالکی نے ملقات کی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا وزیر تجارت اعجاز گوہر نے کہا کہ ملکی اشکی مارکٹنگ کے لیے عالمی سطح پر برینڈ پاکستان سٹورز قائم کرنے پر کام کر رہے ہیں پاک سعودی بزنس روابط کی فروغ کے لیے دس بڑے سنت کاروں کا وفظ آئندہ ماہ سعودی عرب جائے گا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیل اور پیٹرو کیمیکل کے شعبوں میں موجود مواقعوں سے سعودی سرمایہ کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ شمالی علاقاجات میں لگشری ریزورٹس میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کے لیے سود مند ثابت ہوگی انہوں نے فیڈریشن آف چیمبرز اینڈ کومرز اینڈ انڈسٹری کے وفظ سے ملاقات میں کہا کہ اسلام آباد پانچ ارب ڈالر کی برامداد کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مچ اور کولپور میں فورسز پر حملے میں چار اہلکار سمیت چھ افراد شہید ہو گئے جبکہ فورسز کی کاروائی میں نو دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق انتیس اور تیس جنوری کی درمیانی شب متعدد دہشتگردوں نے مچ اور کولپور کامپلیکسز پر حملہ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے موثر جواب پر دہشتگرد پسپاہ ہونے پر مجبور ہو گئے شدید فارنگ کے تبادلے میں چار سیکیورٹی اہلکار اور دو شہری شہید ہو گئے جبکہ پاک فوج کے آپریشن میں تین خودکش حملہ آور سمیت نو دہشتگردوں کو حلق کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ملک میں امن اور استحقام کے قیام اور دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے شہر پسندوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا نگرا وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ کابینہ نے ایف بی آر کی تنظیم نو کی منظوری دے دی جس سے بیرونی کرزوں میں کمی آئے گی اور ٹیکس فائلرز میں بھی اضافہ ہوگا ڈاکٹر شمشاد اختر نے ایف بی آر کی تنظیم نو کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کی ری اسٹرکٹرنگ کرنے جا رہے ہیں جس سے ٹیکس فائلرز میں بھی اضافہ ہوگا کابینہ نے اس حوالے سے آج ایف بی آر کی تنظیم نو کی منظوری دے دی ہے جس سے بیرونی کرزوں میں کمی آئے گی ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات سے ٹیکس محصولات میں اضافہ ہوگا اور معاشی نظام کو دستاویزی شکل دینے میں مدد ملے گی وزیر خزارہ نے کہا کہ ایف بی آر میں ڈیجٹلائز نظام کے نفاظ سے ٹیکس لیکیج میں کمی آئے گی ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ پانچ سال میں ٹیکس کی شرعہ جی ڈی پی کے اٹھارہ فیصد تک بڑھ جائے گی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے کرنسی نوٹ کے ڈیزائن کے لیے آرٹ مقابلے کے انعقاد کا اعلان کر دیا آرٹس گیارہ مارچ دو ہزار چوبیس تک اپنے ڈیزائن اسٹیٹ بینک کو بھیج سکتے ہیں نئے کرنسی نوٹ کے ڈیزائن کے لیے آرٹ مقابلے کا اعلان اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سماجی پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے کیا ہے اس آرٹ مقابلے میں صرف آرٹس ڈیزائنرز اور آرٹ کے طلبہ حصہ لینے کے اہل ہیں مقابلے میں آرٹس مختلف ٹیمز پر ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیوں میں کہا گیا کہ تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹس کے ڈیزائن اور اجرا پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے کھراچی میں آج بھی بارش کی پیشنگوئی کر دی جبکہ ملک کے بالائے علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا محکمہ موسمیات نے کھراچی میں گزشتہ شب ہونے والی بارش کے آداد و شمار جاری کر دیئے آداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش قائدہ بعد میں سات آشاریا پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اسلام آباد راول پنڈی اور لاہور میں بھی بارش ہوئی ملکہ کوحسار مری اور بالائے علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے مالم جببہ کالام اور مری میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران مری کے تمام بالائے علاقوں میں شدید برف باری کا امکان ہے اس سلسلے میں تیرہ سہولت سینٹر بھی مختلف علاقوں میں قائم کر دیئے گئے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق مری اور بالائے علاقوں میں برف باری کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے برطانوی سفیر کو طلب کر کے انہیں ایران کے خلاف لندن کے الزامات کے سلسلے میں تہران کے سخت احتجاج سے آگاہ کر دیا ہے ایرانی بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانوی حکومت کے ایران کے خلاف مسلسل الزامات کے بعد تہران میں برطانوی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا اور ایران کی طرف سے سخت احتجاج ریکارڈ کروایا گیا وزارت خارجہ نے پریس ریلیز میں کہا کہ اس نے یہ اقدام برطانیہ کی طرف سے الزامات کے جواب میں کیا ہے برطانوی وزیر الدفاع نے ایران پر زور دیا کہ وہ حسیوں اور خطے میں موجود دیگر مسلح دھڑوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے غزہ پر حملوں میں کمی نہ آ سکی چوبیس کھنٹوں میں مزید ایک سو چودہ فلسطینی شہید ہو گئے فوج نے دیر البلہ میں گھر پر بمباری کر کے بچوں سمیت سولہ فلسطینی کو شہید کر دیا ہے چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید ایک سو چودہ فلسطینی شہید اور دو سو پچاس زخمی ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد چھبیس ہزار ساس سو اکھیاون ہو گئی ہے اسپتالوں کے اطراف میں بھی حملے کیے گئے سہونی فوج نے کئی روز سے العمل اسپتال کا مکمل گھیراو کر رکھا ہے جہاں ڈاکٹر اور مریضوں کو زبردستی اسپتال سے بے دخل کیا جانے لگا ہے عالمی دارہ صحت نے ایک بیان میں واضح کیا کہ ان کی ٹیم کو غزہ پہنچنے سے روکا جا رہا ہے یمن میں حوثیوں کا کہنا ہے کہ متحدہ امریکہ نے یمن کے خلاف جنگ چھیرنے کی دھمکی دی ہے حوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کانسل کے رکن محمد علی الحوثی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تحریری بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی یہ دھمکی یمنی امام کے غزہ کی پٹی کے فلسطینی امام کی نسل کشی اور محاصرے کا نشانہ بننے کو مسترد کرنے کا شخصانہ ہے اگر امریکہ اپنی دھمکی پر عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلے گا اور دشمن کی کوئی بھی کاروائی ہمیں غزہ کی حمایت سے باز نہیں رکھ سکتی مودی سرکار نے انٹرنیٹ کی بندش کو کشمیریوں کے خلاف نیا ہتھیار بنا لیا دوہزار اٹھارہ سے اب تک چار سو اٹھارہ مرتبہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویسز موطل کی جا چکی ہیں تفصیلات کی مطابق مقبوضہ کشمیر میں ذراعہ بلاق کی بندش کو کشمیریوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ہے دوہزار اٹھارہ سے اب تک مودی سرکار کی طرف سے چار سو اٹھارہ مرتبہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویسز موطل کی جا چکی ہیں پانچ اگل دوہزار انیس کو آرٹیکل تین سو ستر کی تنسیق کے بعد کشمیر بھر میں انٹرنیٹ کیبل اور ٹیلی فون سرویسز پانچ فروری دوہزار بیس تک موطل کر دی گئی تھی ڈیر سال تک جاری رہنے والی انٹرنیٹ بندش دنیا بھر میں طویل ترین بندش ہے بین الاقوامی وائر سرویس روائٹرز کے مطابق اٹھارہ مہینوں تک جاری انٹرنیٹ کی بندش نے کشمیریوں کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا ہے سال دوہزار بائیس میں دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی ایک سو ستاسی بندشوں میں سے چوراسی بھارت میں اور انانچاس کشمیر میں ہوئی بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جے شاہ آئی سی سی چیئرمن بننے کی دور میں شامل ہو گئے اور کوئی امکان ہے کہ وہ آئی سی سی کے اگلے چیئرمن منتخب ہو جائیں گے آئی سی سی کے موجودہ چیئرمن نیوزی لینڈ کے گریگ بارکلے دوہزار بائیس میں منتخب ہوئے تھے جن کی مدت نومبر میں ختم ہو جائے گی بالی میں تیس جنوری کو ایشین کرکٹ کانسل کا اہم اجلاس مناقض ہوا جس کے بعد رپورٹس سامنے آئیں کہ جے شاہ اب آئی سی سی کے صدر بننے کے خواہش مند ہیں جس کی وجہ سے وہ ایشین کرکٹ کانسل میں صدر کے عہدے سے دست بردار ہو سکتے ہیں آئی سی سی چیئرمن منتخب ہونے کے لیے جے شاہ کو ایشین کرکٹ کانسل اور بھارتی کرکٹ بورڈ کی ذمہ داریوں سے دست بردار ہونا ہوگا کیونکہ قوانین کے تحت آئی سی سی چیئرمن اپنے عہدے کے علاوہ کوئی عہدان نہیں رکھ سکتا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سپر سکس مرحلے کے میچ میں پاکستان نے عبید شاہ کی تباہ کن بولنگ اور احمد حسن کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت آئرلینڈ کو تین وکٹو سے شکست دے دی جنوبی افریقہ میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان انڈر نائنٹین ان کے کپتان نے ٹاوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا میچ کے آغاز میں ہی پاکستانی بولنگ نے ٹیم کو شاندار آغاز فراہم کیا آئرلینڈ کی تین وکٹے صرف تیس رنز پر گر گئی تھی آئرلینڈ انڈر نائنٹین کی پوری ٹیم اٹھارویں اوور میں ایک سو اکھیاسی رنز پر آل آؤٹ ہو گئی جواب میں پاکستان کی ٹیم چھانوے رنز پر پانچ وکٹے گوا کر مشکلات سے دو چار تھی لیکن اس مرحلے پر احمد حسن نے جورت مندانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ستاون رنز کی شاندار ایننگز کھیل کر پاکستان کو فتح سے ہم کنار کیا پاکستان نے حدف چوالیس میں اوور میں سات وکٹو پر حاصل کر لیا احمد حسن کو امدہ بیٹنگ پر میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان